السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں نادخہ مکار محمود حاشمی اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدین دوستو آج میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ باتیں میں اپنی مختلف ویڈیوز میں میں ان کا کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں ٹھیک ہے کسی ویڈیو میں میں نے کچھ چند سیکنڈ ہر تمام ویڈیوز میں تقریباً میں نے چند چند سیکنڈ اس حوالے سے باتیں کی ہیں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے میں ایک جامعہ ویڈیو میں سمیٹھ کر آپ لوگوں کو ایک پیغام دے دوں تو دوستو آپ نے ویڈیو ٹائٹل پر پڑھی لیا ہے کہ نادخہنے کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کا ہمیں احساس نہیں اتر ہم وہ غلطیاں کر جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ سنیں اور ان غلطیاں کو آپ دور کریں اور بہت ہی کومن میں بہت کومن لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں اور کئی غلطیاں تو ایسی ہیں جن سے ایک معنی بدل جاتا ہے اور گستاخی کے ذمرے میں آ جاتی ہیں یہ باتیں تو آج میں اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا تو نادھ ٹریننگ کے والے سے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ساتھ میرے ساتھ اٹیش رہیے تو میں نے پیچھے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہ ویڈس ایپ گروپ چل رہا ہے میرا ویڈس ایپ نادھ اکیڈمی میں ویڈس ایپ گروپ کے ذریعے لوگوں کو نادھ سکھا رہا ہوں تو جو لوگ ابھی بھی رابطہ کر کے آنا چاہتے ہیں میرے لیے ان ویڈس ایپ نادھ گروپ کے دروازے سارا سال کھلے ہوئے ہیں تو ابھی اپنے اصل ٹوپک پر آتے ہیں تو دوستو نادھ پڑھتے ہوئے اکثر احباب یہ اکثر احباب کی عادت ہے کہ گرا کرنی یا آواز اٹھانی تو یا رسول اللہ کا لفظ استعمال کر کے آواز اٹھانی اب یا رسول اللہ کہاں پہ کہنا ہے کہاں نہیں کہنا اس کا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا جیسا کہ ایک میں کلام سننا تھا ناد خان کا پی نصیر الدین نصیر کا کلام پڑھ رہا تھا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبصم کی قسم ٹھیک ہے اس میں وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبصم کی قسم تو آپ خود بتائیے آپ اے رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ مخاطب کریں تو آپ ان کی محفل میں نصیر یہ کوئی اٹیچمنٹ نہیں بن رہی ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں جس سے آپ کو منفی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان چھوٹی غلطیوں کو دور کریں اور تو بہت کچھ آ جاتا ہے کہ نبی کا جس جگہ پر آستا ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے تو اس میں بھی وہ لوگ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ نبی کا جس جگہ پر آستا ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے چلیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد بڑی بڑی غلطی آ جاتی ہے کہ لوگ کچھ ایسے لفظ بول دیتے ہیں جس سے گستاخی ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی بتایا وہ تو چلیں اتنا گستاخی کے زمرے میں نہیں آ رہا لیکن آ بھی رہا ہے لیکن اس سر تک نہیں جو میں اگلی آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موں کیا دیکھے آلہ حضرت کا کتنا بڑا شیر ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا تو لوگ اسے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر نادخواں میں اس نادخواں کا نام نہیں لوں گا بہت ہم اس نادخواں ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں اسے پرائیویٹلی بتا سکتا ہوں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موں کیا دیکھے ارے تیرے قدموں میں جو ہے ارے تیرے قدموں میں جو ہے یہ ارے کا لفظ بیج میں ایڈ کر دینا تو یہ اللہ معاف کرے یہ سرکار سے معافی مانگیں اگر آپ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں آگے ایک بڑی مشہور نہ آتا ہے سائیاں نظر کرم دی کر سونیاں وے سائیاں تو کیا یہ لفظ وے ہم سرکار کو کہہ رہے ہیں کیا یہ یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں نظر کرمدیکار سونے عویس آئیے کیا یہ ان کے شیعہ نشان ہے سوچیے سوچ کر آپ مجھے بھی بتائیے تو کیا یہ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطی ہم کرتے ہیں اور کئی لوگ یہ نات پڑھتے ہیں سونا اے من مونہ ہیں آمنا تیرا لال کئی لوگ اس کے بعد کہتے ہیں آمنا تیرا لال نہیں ٹھیک ہے تو کچھ لوگ صاف کرانگی میں بکریاں دھا وارا ہم تو ایسے بھی یہ ناتیں نہیں پڑھتے لیکن اس میں بھی لوگ کئی لوگ اس طرح کہتے ہیں نی اممہ حلیمہ نی اممہ حلیمہ تو اسے رپیٹ کرتے ہیں تو اگر ہماری ماں کا کوئی نام نہیں کہہ کے لے یا ہمارے باپ کو کوئی وہ کہہ کے بلائے میں اس کا گرے بان پکڑنے تک جاؤں گا یہ سرکار کا معاملہ ہے تو کچھ ہم کر نہیں رہے تو یہی ایک زبان کے ساتھ ہی ہم روک سکتے ہیں اب بھی اتنا اختیارات نہیں ہمارے پاس ہے کہ ہم لوگوں کو ہاتھ سے روک سکیں تو ایمان کے کم از کم دوسرے درجے پر آپ قائم رہیں زبان سے رکیں اگر کوئی اس طرح کی گستاخی کرنے سے آپ سمجھائیں کہ ان الفاظ سے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی ہو جاتی ہے نعوذ باللہ دعا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ